اسلام علیکم جی میں ہوں ایسا لیلی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے پوائنٹس بتاؤں گا کہ اگر آپ کی لڑائی ہو جائے تو آپ ان پوائنٹ سے مار کے اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں یہ وہ پوائنٹ ہوں گے جس میں صرف آپ سیلڈیفنس کے طور پر یوز کریں گے اپنے بائیوں کو اپنے گھر میں اپنے دوستوں کو آپ اس چگہ پر ہیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تھوڑے ڈینجرز پوائنٹ ہوتے ہیں تو آپ صرف سیلڈیفنس پرپس کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھر والوں کی عصد بچانے کے لیے جان بچانے کے لیے آپ صرف یہ ڈیفنس یوز کرنا ایسا نہ ہو کہ آپ کسی گلی مولے میں یا کسی غریب سبزی والے کے پاس یا کسی غریب کنڈکٹر کو جا کے مارنے لگ جائیں ایسا کام نہیں کرنا صرف سیلڈیفنس کیلئے آپ کو بتا رہے ہیں انسانی باڈی میں جو سب سے ویک پوائنٹ ہوتے وہ ہوتے جس میں آپ لوگ سب سے زیادہ جلتی آپ ہیٹ کر سکتے ہیں وہ ہوتے اس کو سٹرمک سٹرمک پہ آپ ایزیلی سب سے پہلے ہیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ جم کرتے ہیں مارشل آٹ کرتے ہیں جب تک آپ میدے کی ایک سائز نہیں کر رہے ہیں تب تک آپ کا میدہ سٹرمک یہ مضبوط نہیں ہوتا تو آپ ادھر پانچ مارے مار کے اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں اگر اس سے بھی زیادہ آپ کو جان کا خطر ہے کسی اگلے سے یہ میں آپ کو سیف پوائنٹ بتا رہا ہوں اگر آپ کسی کو ادھر مار رہے ہیں تو ایسا کوئی سین نہیں ہوگا صرف اس کو درد ہوگا کچھ ٹائم کے لیے آپ جیسے اس کو درد ہوگا وہ نیچے ہو جاتے ہیں یہ رسین ہوگا کچھ ٹائم کے لیے آپ کی جان اس سے بچ جائے گی تو اگر آپ اس سے زیادہ آپ کو کسی سے جان کا خطر ہے تو آپ اس کو کہاں ہٹ کریں گے اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے گلہ یہاں پوائنٹ آپ اپنے گلے اس طرح آرام رام سے ماریں تو آپ کو یہ آن درد ہوگا ٹھیک ہے یہ بہت ویک پوائنٹ ہوتے ہیں آپ گلے پر ایسے پانچ ہٹ کر سکتے ہیں دو پوائنٹ ہوگئے پہلا کونس ہوگیا دوسرا اس کا گلہ ہوگئے دو پوائنٹ یہ ویک پوائنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اکثر لوگ آپ نے دیکھو گا کہ وہ لڑائی میں ڈریکٹ مار دیتے ہیں اس کے ناک پہ ٹھیک ہے یہ جو دو جگہ میں نے آپ کو بتائی ہے نا اگر آپ کی لڑائی ہو جائے آپ ان دو جگہ پہ مارو گئے آپ پہ کیس نہیں ہوگا کیوں اگر آپ ڈریکٹ ناک پہ مار رہے تو اس کی ہڈی نکلی ہوتی یہ ناک پہ دیکھیں ناک اس کا ڈریکٹ ٹوٹ سکتے تو اس پہ آپ کو کیس ہو سکتے لیکن آپ جب سیلڈیفنس کیلئے کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کیس نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ آپ اپنی جان میں جانے کیلئے دیفنس کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کے ناک پہ بھی ہٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ جو سب سے زیادہ ڈنجرز پوائنٹ ہوتے وہ ہوتے ہیں دماغ ٹھیک ہے جب آپ آپ کو لگے کہ صرف آپ کو جان کا خطر ہے تو آپ یہ جو پوائنٹ آپ اس جگہ پہ ایسے ایسے ہٹ کریں آپ کو درد ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کاؤنٹر پانچ ایسے مار سکتے ہیں جب آپ کو جان کا خطر ہو ایسے ٹھیک ہے کون کون سے پوائنٹ سٹمک ایک گلہ دو ناک تین اور دماغ چاہر اس کے علاوہ پانچ پوائنٹ جو میل میں ہوتے وہ ہوتے ٹانگوں کے بیچ ٹھیک ہے اگر آپ کو لڑائی ہو تو آپ اس کی بیچ میں بھی گھٹا مار کے اپنے ڈیفنس کر س سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ مین مین پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں آپ ہٹ کر کے اپنی جان پر جا سکتے ہیں لیکن ہٹ کرنے کے لیے کہ آپ کا پانچ پاورفل ہونا چاہیے آپ کس کو پانچ مارے تو آپ کا پانچ اس پر اثر کرے وہ کیسے ہوگا اپنے بادو کیسے مضبوط کریں اس پر بھی ہم لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ وہ جا کے دیکھیں اپنے بادو کو مضبوط کریں پوشف نکالیں تو تب آپ کا اچھا ڈیفنس ہو س اپنا خیار رکھی گا دعوم یاد کری گا اللہ حافظ